بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چند روز قبل ایک گھر میں علاج کے لئے گئے ہم جس گھر میں بھی جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں گھر میں لگی ہوئی تصویریں اتار دیں اور موالجین نے علاج کی گرد سے کوئی چیز بھی آپ کو دی ہے وہ تویز ہوں وہ چھلے ہوں وہ دھاگے ہوں وہ کسی قسم کی کوئی چیز ہو لوہے کے کڑے ہوں وہ آپ لیں اور مختلف گھروں میں اونٹ کے گھٹنے کی ہڈی بھی رکھی بھی ہوتی ہے تو کوئی بھی آپ کے گھر میں ایسی چیز پڑی ہوئی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے جادو کام ہو رہا ہے وہ ساری چیزیں لے آئیں تاکہ آپ کا علاج شروع ہو سکے تو مختلف گھروں میں مختلف چیزیں آتی ہیں تو ایک گھر میں ہم گئے تو اس گھر میں کچھ تعویزات ان کو موالجین نے دیئے ہوئے تھے اور ساتھ ان سے تین چھڑیاں مگوائی بیری کی ان کے بقول اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اتنے میٹر لٹھے کا کپڑا لے ہیں ہم ایک عمل کریں گے آپ کے گھر میں جادو جنات جو بھی سایہ ہے وہ ختم ہو جائے گا یہ بات میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ اکثر علاج کرنے والے خود ہی جادو کر رہے ہوتے ہیں میں نے وہ چھڑیاں مگوائی جب انہوں نے بتایا دیکھی ایک کو کھولا میں خود حیران ہو گیا کہ کس طریقے کے عمل وہ کرتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو بھی دکھاتا ہوں تو میں نے جب پہلی چھڑی کھولی اس کے اوپر بھی ٹیپ کی ہوئی تھی اور اس کے اوپر تویز بنے ہوئے ہیں اور تویز بھی عجیب و غریب قسم کے بنے ہوئے ہیں یہ آپ کو بھی دکھاتے ہیں کیونکہ یہ میں پہلے بھی کھول چکا ہوں یہ بیری کے درخت کی ایک چھڑی ہے اور یہ اس کے اوپر ایک پتلاسہ بنا ہوا ہے اور میرے علم کے مطابق یہ نیچے پاؤں والی جگہ پہ سات سو چھاسی لکھا ہوا ہے سات سو چھاسی آپ سمجھتے ہیں اکثر لوگ بسم اللہ کی نیت سے لکھتے ہیں یہ لاکھ بات ہے کہ سات سو چھاسی کو بسم اللہ نہیں سمجھنا چاہیے کھانا کھاتے وقت ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو شیطان کھانے میں شریک نہیں ہوگا کہ سات سو چھاسی کہیں تو ہو سکتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی ایسا انسان نہیں تھا بہرحال لکھنے والے نے بسم اللہ کی نیت سے سات سو چھاسی اس پتلے کے پاؤں والی جگہ پہ لکھا اس میں ایک گستاخی شو ہو رہی ہے اور اسی طرح باقی کچھ اس نے ہنسے لکھے ہوئے ہیں اور ساتھ یہ جو چہرہ بنا ہوا ہے چہرے کے ساتھ یا بدوحو اور یا ابلیس مدد لکھا ہوا ہے اب یہ بندہ کیسے ہمارا خیر خواہ ہو سکتا ہے جس سے ہم علاج کروار ہیں جو اس طرح کے جملے لکھ رہا ہے اور اسی طرح ایک اور پتلہ بنا ہوا ہے اور وہ گرین کلر کے پوائنٹر سے بنا ہوا ہے یہ میں آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں تو اس کے بھی اب پتہ نہیں کس پر جادو کر رہا ہے یا کیا سلسلہ ہے یہ پتلے کیوں بنائے ہیں جادو کے علاج میں ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اب اسی طرح یہ ایک چھڑی تو میں نے کھول لی تھی باقی میں نے مناسب سمجھا کہ میں اپنے ناظرین کے سامنے کھولوں گا یہ ساتھ کچھ تعویز بھی دیئے تھے اس کے اوپر لکھا ہوا کہ وزن وزن کے نیچے اس کو رکھنا ہے اور اس تعویز کو کھول کر بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ معالجین اکثر جو تعویز دیتے ہیں ہم قرآن پاک کا تعویز سمجھ کر گلے میں پہنتے ہیں لیکن اکثر معالجین جو تعویز دیتے ہیں اس پر ہنسے لکھتے ہیں کچھ تعداد لکھتے ہیں اپنے حساب سے پتہ نہیں وہ شیعتینوں کے نام کے ہنسے نکالتے ہیں یا کس کے نکالتے ہیں تو یہ ایک تعویز ہے جو انہوں نے دیا تھا وزن کے نیچے رکھنے کے لئے اب یہ اگر میں آپ کو دکھاؤں اس کی شروع والی لائنوں میں اللہ 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 تین مرتبہ لکھا ہوا ہے نیچے سات سو چیاسی سات سو چیاسی یعنی بسم اللہ کی نیت سے شاید لکھا ہوا ہے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس کو وزن کے نیچے رکھنا ہے اللہ کا نام ہے اور اس کو وزن کے نیچے رکھنا ہے کس طرح یہ جادوکر شیعاتین کو خوش کرنے کے لئے عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں اور یہ ایک تعویز گلے میں پہننے کے لئے دیا تھا اب اس پر پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے اور یہ بند بھی بہت عجیب و غریب طریقوں سے کرتے ہیں اس تعویز پر بھی لکھا ہوا ہے شداد مدد فیرون مدد کارون مدد غول یہ غول بھی شیعاتین کے قسم ہوتی ہے داسم یہ بھی ایک شیعاتین کی قسم ہوتی ہے یہ ایسے شیعاتین ہیں جو گھروں میں لڑائی جھگڑا کرواتے ہیں یہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں یہ گلے میں پہننے کے لئے دیا ہے ہم اکثر قرآن پاک کا تعویز سمجھ کر گلے میں پہن رکھتے ہیں کہ کیا ہوگا قرآن کی دو آیتیں لکھیں ہیں حالانکہ نپاکی کی حالت میں بھی تو وہ گلے میں ہوتا ہے تعویز وہ گستاخی نہیں ہے تو قرآن پاک عمل کے لئے اور پڑھنے کے لئے آیا تھا ہم نے اس کے تعویز بنانے کے لئے سمجھ لیا یا جادوگر مختلف قسم کی آیات یا اللہ کا نام لکھ کر گستاخی کر کے شیعاتین کو خوش کرتے ہیں اور وہ شیعاتین ان کے کچھ کام کرتے ہیں اور اسی طرح یہ دوسری چھڑی کھولتے ہیں اس کے اوپر بھی انہوں نے ٹیپ کی ہوئی ہے کالے کلر کی ایک تو سب سے بڑا میسی یہ ہے کہ یہ کالا کلر جو انہوں نے استعمال کیا ہے اگر آپ سے کالی چیز مانگتا ہے کالی چیز کا سوال کرتا ہے بکرا کالا لے ہیں وہ جادوگر ہے اور یہ ٹیپ شاید اس نے پتہ نہیں کس نظریہ سے اس پر کی ہے تو اس کو کھول کر بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا چیز ہے اب اس تویز میں اس کپڑے کے اوپر بھی تویز بنا ہوئے اللہ اکبر اور اس کے اندر ایک تویز بھی ہے اور یہ بھی بیری کی چھڑی ہے بیری کے درخت کی ہے اور اس کے اوپر بھی گرین رنگ کا پوائنٹر استعمال کیا ہے یہ میں دکھاتا ہوں اور گرین رنگ کے پوائنٹر کے ساتھ یہ پھر بیلو کلر کے ساتھ جو تویز بنایا گیا ہے یہ اب اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے یا ابلیس مدد یہ سات سو چیاسی لکھا ہوا ہے شداد مدد سات پتلا بھی بنا ہوا ہے جس طرح وہ پہلے بنا ہوا تھا اور سات یہ نیچے سلیب بنی ہوئی ہے اور سات فیراؤن لکھا ہوا ہے یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اب یہ چیزیں رکھنے سے گھروں میں کیسے سکون آ سکتا ہے اصل میں ہم نے بہت ساری چیزیں اپنے گھروں میں ایسی رکھی ہوئی ہیں جو علاج کی گھر سے ہیں اسی وجہ سے ہمارے اوپر جادو ہو رہا ہوتا ہے آخر پہ میں کچھ بات بتاؤں گا کہ یہ چیزیں جب ان کے گھر سے ہم نے نکالی لے آئے اور ان کے گھر سے اسی دن سے فائدہ ہوا اور سکون محسوس انہوں نے کیا اللہ اکبر یہ تعویز ہے اور اس کے اوپر بھی کافروں کے بڑے بڑے سرداروں کے نام لکھے ہوئے ہیں یا حامان مدد یا داسم مدد یا ابلیس مدد یہ تعویز بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اس چھڑی کے اندر سے نکلا ہے اور اسی طرح یہ تیسری چھڑی کو بھی کھول لیتے ہیں یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اکثر جو تعویز معالجین دیتے ہیں ساتھ کہتے ہیں کھولنا نہیں ہے بھئی اگر قرآن کی آیت لکھی ہے کھولنے سے کیا ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہوتا وہ کھولنے کا اس لئے کہتے ہیں کہ کھولنا نہیں نقصان ہو جائے گا کہ اس کے اوپر کوئی غلط چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے تو یہ تیسری چھڑی ہم کھول رہے ہیں یہ اس گھر والوں کو جب انہوں نے دی ہے ساتھ کہا تھا کہ اس چھڑی کو کسی ایسی جگہ پر رکھنا ہے کوئی ہاتھ نہ لگا سکے کوئی اس کو اٹھا نہ سکے اس کو ہلانا نہیں ہے خوف زدہ کیا جاتا ہے ساتھ اور شریعت اسلامیہ بڑا سادہ سمپل سچا دین ہے اس میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں اس میں ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ ایسے کرو گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اچھا یہ اب تویز اس پر بھی بنا ہوا ہے اس کپڑے پر تیسری چھڑی جو ہم نے کھولی ہے اور اس پر بھی وہی اسی طرح پتلے بنے ہوئے ہیں یہ تویز بھی ہے اس کے اندر ایک اس پر بھی اللہ کا نام لکھا ہوا ہے اور مختلف قسم کے ہنسے لکھے ہوئے اور اس کپڑے پر بھی یہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ پتلہ بنا ہوا ہے یہ بالکل اس والے خانے میں بھی پتلہ بنا ہوا ہے اور یہ بھی پتلہ بنا ہوا ہے اور یا بدوحو یہ شیعتین کے نام ہے شداد یہ بھی یا ابلیس اب آگے ہنسے پتہ نہیں یہ مدد بھی لکھا ہوا ہے ساتھ تو یہ لوگ جو شیعتین سے مدد مانگتے ہیں وہ آپ کے خیر خواہ کیسے ہو سکتے ہیں وہ ہمارے خیر خواہ کیسے ہو سکتے ہیں اللہ رب العزت تو وہ ذات ہے جو سات زمینوں کی تہ میں چلنے والے کیڑے کے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے تو اپنے گھروں میں بیٹھے اللہ کو بکاریں ایسے لوگوں کے پاس جانے کی بجائے جو ہمارے ایمان کو بھی خراب کرتے ہیں ہمارے عقیدے کو بھی خراب کرتے ہیں ہمیں شرک پر بھی لگاتے ہیں غلط قسم کے ایسے کام کرتے ہیں کرواتے ہیں جس سے ہمارا جادو کمزور ہونے کی بجائے مزید طاقتوار ہوتا ہے فائدہ ہونے کی بجائے نقصان ہوتا ہے سارا میسج دینے کا مقصد یہ تھا اگر کسی کے گھر میں ایسی چیزیں پڑی ہوئی ہیں خدارہ انہیں اپنے ہاتھوں سے کھول کر دیکھئے کھولنے سے پہلے ان پر سورت فلق سورت ناس سات سات مرتبہ پڑھ کے دم کریں اور کھولنے سے پہلے باوضو ہو کر اس طرح کی چیزوں کو کھولیں اگر اس طرح کی غلط چیزیں لکھی ہوئی ہیں آپ کے گھروں میں تعویز پڑے ہیں یا کوئی اور چیز پڑی ہے یہ پڑھ کے پھونکیں اور ان کو نہر میں بہائیں اللہ سے توبہ کریں اور اللہ سے دعا کریں قرآن پاک کی تلاوہ شروع کریں سورت بقرہ شروع کریں قرآن پاک جہاں سے دل کرتا پڑیں پورا قرآن ہی شفا ہے یہ نہیں کیونکہ خاص وظیفے سے فرق پڑے گا پورا قرآن شفا ہے اپنے گھر میں ہر فرد کو کہیں کہ ہر فرد قرآن پاک کی تلاوت کریں اور نمازوں کی پابندی کریں انشاءاللہ یہ جادو کے اثرات ویسے ہی زائل ہو جائیں گے اللہ رب العزت ہمیں شریر جادو گروں کے شر سے محفوظ رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ